اسلام علیکم دوستو کی حال چالے ہم ایت کرنا سارے دوست خیریت نال ہوں گے دوستو عید دن چالدے پہ نے مصروفیت کافی زیادہ مہمان پرونے وغیرہ آئے ہوئے نے لیکن بہت سارے دوست جو کہ اپنے چینل دنال پیار کردے نے تے اپنیاں ویڈیو نو بڑے گوھر دنال دیکھ دے نے اور ریکویسٹ تے ریکویسٹ پی جی جاندے نے گیانیس ہنسنگ مسکین جی دی ویڈیو دوبارہ لے کے آؤ تے آج اپنے پھر گیانیس ہنسنگ مسکین جی دی کتھا سننے لگ گئے ہیں کتھا دا ٹائٹل ہے کہ ارداس نے ہی تینو بچانے واقعی دوستو ارداس تو بغیر بندی دا چھٹکارا نہیں ہے اپنے اس ویڈیو نو گوھر دنال خموشی دنال سننے ہیں باچو آپا گالبا زرے تو لے کے سورج تک کیڑی تو لے کے ہاتھی تک وہی براج مان وہ کیڑی دے چھوی ہے ہاتھی دے چھوی ہے وہ زرے دے چھوی ہے وہ سورج دے چھوی ہے اشتی کی ٹی درلو آدنگ ایک اکھندت بسے ان آدنگ وہ ایسا ہے پورے آیا اپنے کرت دیچ پورے آیا وہ دے سباو دیچ بھے نئی ہے ویر نئی ہے منوکھ دی پیچان اک تے روپ تو دیئے اک اس دے سباو تو دیئے ہو سکتا ہے روپ بڑا سندر ہووے سباو بڑا پیڑا ہووے ہو سکتا ہے سباو بڑا چنگا ہووے روپ بڑا پیڑا ہووے کروپ ہووے چنگا نہ لگے اشٹا وکر لتاں بھی ٹیڑیاں باماں بھی ٹیڑیاں کمر بھی ٹیڑی گردن بھی اٹھ تھا تو سرین دیچ بل کرو اس زمانے دیچ دنیا دا سب تو کروپ منوکھ اشٹا وکر پور اس زمانے دا من کر کے سباو کر کے سب تو سندر منوکھ اشٹا وکر تن کر کے بدصورت ہے من کر کے خوبصورت ہے سباو چنگا ہے تو ایک بندے دی پہچانوں دیئے اس دے روپتوں دوڑی پہچانوں دیئے اس دے سباو توں پر ماتمہ دا سروپ ایک ہے اس توتپدی پالنا ناس ہو رہی ہے جو کچھ ہو رہے ہے اسے تو ہو رہے ہے بیلکور صحیح کرنا اس صدیبی ہے کائمدائیں میں کرتا ہے اپنی کرت دیچ پوریا ہویا ہے اوڈے سواو دیچ بھے نہیں ہے ویر نہیں ہے نرویر ہے نرویر ہے اوڈے اندر بھے نہیں ہے ویر نہیں ہے جتھے اوڈے سواو دیچ بھے نہیں ہے ویر نہیں ہے اوڈے سواو دیچ اوڈی ہوند دیچ سما بھی نہیں ہے وقت بھی نہیں ہے اس نوں میں کھولاں کہ منگلہ چرن مول منطر دیچی سما لگ جائے گا اس سما بھی نہیں ہے پرماتمہ اس سما نہیں ہے اکال کال سمیں نوں کہنے وقت نوں کہنے ایک نکاجیا نوں بتا تانی نوں بھجن دوڑن واسطے اسثان چاہی دائے جگہ چاہی دی جگہ ہی نہیں ہے من کتھے بیٹھے گا جگہ ہی نہیں کتھے کم کرے گا جگہ ہی نہیں ہے کمیں پجے گا دوڑے گا تان بھج دائے دوڑ دائے اٹھ دائے بیٹھ دائے کم کر دائے سثان دیچ من بھج دائے سمیں دیچ ان وہ سثان دی دوڑنے ہیں ایتھے بیٹھیا بیٹھیا بھی من دوڑ دیچ من سمیں دیچ دوڑ دائے کیڑے سمیں دیچ دوڑ دائے گزرے ہوئے سمیں دیا یادنچ چلا جائندہ ہے آن والے سمیت چھنٹ چلا جائندہ ہے منوک قدی چھنٹ چھ بیٹھا ہندہ ہے قدی یادنچ چھ دو کہ ہے بیٹ گزرے سمیتیاں یادنچ چھر تے بوچ آن والے سمیت چھنٹ چھنٹا دا بوچ کسی وقت پھر خولا صرف پرماتما وہ سمیت چھونتے سمی نہیں ہے سمائے پرماتما کر کے سمیں کر کے پرماتما نہیں اسی سمیں کر کے ہیں سانوں سمیں نے بڑھایا کال کا کیا تمہا سارا آکار تیسنسار کال دا تماش ہے سمیں دا تماش ہے جو سمیں بڑھے ہیں سمیں مٹا دے گا جو سمیں دے آیا ہے سما اسنوں رقصت کر دے گا جو سمیں دیچ بڑے ہیں سما اسنوں مٹا دے گا اس سمیں کر کے نہیں ہے پرماتمہ پرماتمہ کر کے سماع سواستے اقا کوئی نہ سمجھنے کلپنا ماتر ہے مورتی مان ہے مورت ہے کہ مورت تو مراد پھر اکدم بن جائی کسے نے گڑے آوے گا کسے تو جمعہ آوے گا اکدم صدگر کہنے جمعہ نہیں جونی آجنم ہے جونی کو خدا کسے تو پیدا نہیں ہویا تو پھر کیسے ہے سہی بھنگ سسکردہ شبدہ سویم بھو اپنے آپ تو پروب ہو ہویا اپنے آپ تو پرگٹ ہویا آپ ہی نے آپ ساجے ہو آپ ہی نے رچے ہو سہی بھنگ شم بھو سویم بھو پنجابی روپ سہی بھنگ اپنے آپ تو آتے ہویا ہے پھر سارا گیان اسے تو آرہے او جڑا ایک ہے او گروہ ہے بھیلکل صحیح بات گیان گروہ ہے ایک شبد ہے گیان سارا پرماتمہ تو آرہے ہیں گیانی فے گروہ ہے گیان گروہ آتم اپدے سو نام بے بہت لگاؤ سب کچھ جتھے پرماتمہ تو آیا ہے گیان بھی اسے تو آیا ہے کوئی گہر گنبیر کوتہ کسی کبھی دی نہیں ہوندی پرماتمہ دی ہوندی یہ کبھی دی پکڑ دی چاہ گئی خودے پانڈے ہی سما گئی کوئی گیان منوخدہ نہیں ہوندہ سب پرماتمہ دا جد کوئی کہہ دیں دا ہے گیان میرا ہے اسے گیان دی سیما بن جان دی جد کوئی کہہ دا ہے گیان پرماتمہ تو آیا ہے وہی اسیما ہو جان دا گروہ ہے پرساد بیالو ہے بکشند رحیم ہے رحمان ہے بکشند ہے کرناکر ہے بیالو ہے اکھے تک مولمنت مقصدہ سر تے ہون آپ شبد سربانی کرو ہاں جیس یاکر ارز بہتم پیش تو دار گوش من کرتا اس پنگتی دچ ارزو ہی ہے بینتی ہے سارا شبد بینتی ہے ارداس ہے کیتی ہوئی سادنہ کیتا ہویا جب تب وہ ہی سفل ہے جو منکنوں ارداس تک لے جائے بینتی تک لے جائے کچھ دھرم تے ایسے جیسے عیسائی چرچ کیوں جا رہے ہیں وہ پریر کرنا جا رہے ہیں ارداس کرنا جا رہے ہیں صرف ارداس کرنا جا رہے ہیں ساڑیچ ایسا نہیں قیرتن سنن جا رہے ہیں قطعہ سنن جا رہے ہیں گروہ دے درشن کرنا لہی جا رہے ہیں ست سنگیاں دے درشن کرن جا رہے ہیں سیوہ کرن لئے جا رہے ہیں پن کرن لئے جا رہے ہیں یہ سب کچھ کہتا ہویا پن سنے ہویا کیرتن سنے ہوئی کہتا اس دا پھل کیے اندروں ارداس دا نکلنا وہ ارداس پھر بھی اردنے جا دی برثی قدے نہ ہوئی جن کی ارداس کہ قدوں نکل دیے جب کر کر کے نکل دیے کیرتن سنے سنے کے نکل دیے کتھا سنے سنے کے نکل دیے پاٹ کر کر کے نکل دیے انجھے نہیں نکلے گی انجھے بثیری ارداس آن دیے انتے منوں کو کرتا ہے کوئی رسمی ارداس دیوان دی ارداس دل دی گہرائی چو ارداس نکل دیے جب کر کر کے تب کر کر کے سادنا کر کر کے کیرتن سنے سنے کے کتھا سنے سنے کے بانی پڑ پڑ کے پاٹ کر کر کے انہیں ارداس نہیں نکل دی دل دی گہرائیچ اور جدوں ارداس نکل دیئے پھر ویارتھ بھی نہیں جاندی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دل دی گہرائیچ اور جڑی ارداس نکلیئے خدا تک پہنچے گی اسے نوگرمانی کہیں دیئے برتھی قدے نہ ہو وئی جن کی ارداس سارے شبد دیچ ایک ارداس ہے یک ارز اسی ارداس کہنے ہیں پرشین دیچ کہنے ہیں ارزوئی کرنے ہیں ارزوئی ہے سنسکرٹ دیچ ہنڈیچ کہنے ہیں پرارتھنا کرنے ہیں پرارتھنا کرنے ہیں فارسیچ کہنے ہیں ارزوئی کرنے ہیں گرنان کی شبت میں جنم دیتا ہے ارداس کرنے ارداس دے جو میں ارد سمجھے نے پڑھے نے ارز داست ہتھ جوڑ کے ارزوئی کرنے دست بزتا ہتھانو جوڑ کے ارزوئی کرنے بینٹی کرنے پرارتنا کرنے ستگر کہنے نے یک ارز ایک میری ارزوئی ایک میری پرارتنا ایک میری ارداس یک ارز گفت تم بیش تو درگوش کن کرتار گوش کنانو کہن دینے اے کرتار جی تو کن لاکے سنے منوک جتھے ہوندہ ہے اتھے ہی اس دے کنوں دینے کاردچ بیٹھئے ماں تسانوں کچھ سنانا چاہے نہیں سن سکتے کیونکہ اسی جتھے بیٹھے ہیں کانوں تھے ہی نہیں جتھے ہوں سنانو سنانا جا رہے ہیں اتھے سڑے کان کوئی نہیں منوک جتھے ہوندہ ہے اتھے ہی اندریاں اتھے ہی ہوں گیا اتھے زبان اتھے ہی ہوں گیا اتھے ہی ہوں گیا جتھے ہے اتھے تھے ویک سکتا ہے جتھے نہیں ہے نہیں ویک سکتا جتھے ہے سن سکتا ہے جتھے نہیں ہے نہیں سن سکتا منوک جتھے ہے اتھے گیان جد ویعاپک ہے تو ادھا سننا بھی ویعاپک ہے کسے تھا بھی ارزوئی کیتی جا سکتی کسے تھا پرماتما ویعاپک ہے ادھا ویکھنا بھی ویعاپک ہے پیکھت سنت صدا ہے سنگے میں مورک جانیاں دوری رے اے پربو تو کن کر بھاو سن اے کرتا اے سشتی دے رچناہ رے ایک ارزوئی ایک بینٹی ہے پھر اگلیاں پنگتی ہیں جس دے گوں بینٹی کر رہے ہیں اس دے مہمہ بیان کر دیں پرشین دیچ اربی دیچ سچنو حق کہنے دے حق جیسے بھائی صاحب بھائی نندلال کہنے دے نے حق حق اندیش گرو گو بند سنگھ بادشاہ درویش گرو گو بند سنگھ اے کلگی در تُسی تے حق بہو سچ حقیقت سچائی حق سچ پرشین دیچ اربی دیچ سچ لے جیڑا شبد ہے وہ ہے حق صدگر کہنے دے نے حق کا اے سچے حق کا اے سچے حق کا کبیر کبیر کہنے دے نے بزرگ نو وڈے نو پرانے نو پرانی چیز نو کبیر کہنے دے اے کبیر لبز فارسی دا بھی ہے اور اربی دا بھی ہے اربی چھوی کبیر کہنے نو پرشین دیچ بھی کبیر کہنے نو اے حق کا اے سچ دے سروب اے سچے اے سب تو اے حق کا کبیر کریمتوں بکشن دے تو تیرے سواہ دیچ دایا ہی دایا ہے تیرے سواہ دیچ رحمت ہی رحمت ہے بکششی بکشش ہے حق کا کبیر کریمتوں بے عید پروردیگار اے پالنہارے تُو نرکار ہے تیرے کوئی ہے بنے گا تُو نرکار نرمل ہے اتی نرمل ہے اتی نرمل ہے نرکار ہے اور سشتیدہ کرنہار ہے تُو حق ہے تُو کبیر ہے اس طرح میرے پادشاہ اس پربودی ارداز دیچ جو ہے مہمہ گائن کر رہے ہیں ہاں جی دنیا مکم ممی تحقیق دل دنی اے پربودی نرکار ہے نرکار ہے نرکار ہے لالسہ اتنا لو بھی جتنی جیبن دی لالسہ اتنا واشنہ دیج گرسے ہویا جتنا موت دا گیان اتنا بہراغی جتنا موت دا گیان اتنا ستوا دی جتنا موت دا گیان اتنا آدم درسی درم دا گیان شروع موت دے گیان تو ستگرو کہنے دنی میں دل نو سمجھا رہے ہیں سب ناس سب کچھ مٹ جان سب کچھ ختم ہو جان اے میرے دل سچ کر کے جان اے میں چنگی طرح تحقیقات کر کے بیکھ لیا ہے چھان بین کر کے ریکھ سب کچھ ناس منت ہے اے میرے دل سچ جان کیول اس نو وڈا جان کیول اس پری پورن پرمات مان دوستو ناس منت دا مطلب سڑے دیش دیش کے اندر دھرم راج موت دا دیوت دھرم راج اسلام دیش موت دا دیوتا ہے عجر آئی موہ کہن دیش والان اس دھرم راج نے اس موت دے دیوت نے ہر ایک دے کیس آن پکڑے ہر ایک دے کیس سر دے خود دے ہاتھ دے چنے ساہب کدن میرے کیس بھی میرے وال بھی اس دے مم مم میں میرے شبد اپنے تیل ایک گرنانک خوبی ہے بہت وڈی خوبی ہے بہت وڈی گرناندہ ذکر کرنا دو وڈی دے دے کمزوری زکر کرنا کدھر اگناندہ زکر کرنا پھر اپنے وڈی کر دے دے کہو نانک ہم نیچ کر اممہ سرن پرے کی راکھو سرما دو نیچ کہکے اس وڈی دا اپدیش دینا کتے ساری دنیا کر دی اپنے آپ نیچ کہکے اس وڈی دی گل جگر دی چولی دی پانی تی اپنے آپ کچھ نہ جنانا یہ صرف گرنانک دے کر دی میں میں یہ صرف اس ہی در دی جو ہے میں میں میرے کسان اس اجرائل فرشتے نے پکڑے ہویا ہے میرے دل یہ سچ کر جان پر کیتا کی جائے دل نادان نہیں سمجھ نہیں من روز سال دی سال جنم دن من آئی جان مرن دن نو تے من دن ناد 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 جنم تے ہو گیا چھڑ مرن من جنم تے ہو گیا بھل موت نو چیتے کر یہ نہیں کر دا یہ تو جنم نو چیتے کر تو کتنا ناد جنم تے ہو گیا گل ختم ان چیتے کر رہا پہ کدھر پول جائے سال دے سال جنم دن منا دا ہے جو ہون والا ہے اس موت نو بھولان دی کوشش کر دا صاحب ایسا ناد دل ہے من دن جان دن ہن جی ہندی سنسکریت دا جن شبد ہو اید ارخ بند اید آدم ہے فارسی دا زن شبد اید ارخ بند دینے استری اس جن نو ارخ دے روپ جلینا ہے زن استری پدر لکھت دیچ پدر ہے پچارن ایران اغانستان ترکمنستان دیچ بلوسستان دیچ پیدر ہے پیتا پیٹر پیدر پیونو کہیں دینا پیٹر پیتا اور پیدر اتنے شبد بڑے نیڑے انگلیس دا فارسی دا ہندی بہت نیڑے بڑے نکڑ ورطی شبد پیتھے لکھتے چاہے پدر کریں کدرے کیوں شہر دی پنجابی ہونہ دی پندند شہری ہندی ہونہ دی پندند جو بولی جان دی شہر دی بنگالی ہونہ دی پندند بولی جان دی پنگالی شہر دی بنگالی پند lined بنگالی سائی حس تنی ص会بہ تھے کہم صروعہ پیتا اتر یہ جو سنبندی نے اور ایجڑے پیراہ نے ایجڑے مطر نے جنہیں سماج ایک سنبند نے کسے نے تیری بانے پکڑنے دست ہاتھ کسے نے تیرا سہارا نہیں بڑھنا اک اک کر کے تو دیکھ لیں گا میں بے سہارا ہو گیا ماں تو میں بے سہارا ہو گیا پیتا تو میں بے سہارا ہو گیا پترا تو میں بے سہارا ہو گیا بیراوان تو میں بے سہارا ہو گیا مترا تو ساریاں تو بے سہارا ہو کے جی تو اس ایک دا سہارا پکڑنا ہے تو شروع تو پہلے ہی اس دا سہارا پکڑ لے کدی بے آسرا ہوئیں گئی نہیں بے سہارا ہوئیں گئی نہیں بے سہارا ہوئیں گئی نہیں بے سہارا ہو کے اس دا کی آسرا پکڑنا پہلے ہی اس دا سہارا پکڑ نئی رئی ماں تے کوئی گل نہیں تیرا سہارا بنے یا ہے نئی رئی پتہ تے نان سا ہی سہارا تیرا بنے یا ہے کیونکہ پتہ آج ہے کل نئی ہو سکتا ہوں صدیوی ہے وہ حق کا ہے وہ تے صدیوی ہے جو صدیوی ہے اور صدا سنگ ہے انوں منوک سہارا نہیں بناندہ تے جو صدا سنگ بھی نہیں تے صدیوی نہیں انہ دے سہارے بناندہ اسے نوبرو ارجن دیو جی کہنے مانک کی ٹیک برتی سب جان او منک چاہے کوئی بھی ہے دیون کو ٹیک ہے بھگوان مہارا جی کہنے کسے نے تیری باہر نہیں پکڑنی کسے نے تیرا سہارا نہیں بڑھنا ہاں چیل پر جد اس تھوں گا رکھ ست ہوئیں گا تیت تکبیر جنازے دی نماز جو قبرستان تے پڑھ دینے فاتحہ پڑھ کے نماز پڑھ دینے انہوں جو میں ساڑے واپس آکے یا شمشان گھاڑتے کیرتن سویلا پڑھ دینے تیت تکبیر جنازے دی نماز پڑھ دینے آخر سارے اے جو تیری اس تری اے پتر اے پیرا اے دوست اے جنازے دی جمع بات تو بات جنازے دی جو ہے نماز پڑھ کے آ جانگے بس ان نہیں کرنگے کیرتن سویلا ہی پڑھ کے آنگے اور کچھ نہیں کرسکے کچھ بھی نہیں کرسکے سو پرسنٹ سائی گالکی تھی تیرا سہارا تیرے آمال بننگے تیرا سہارا تیرا جپے آیا نام بننے گا تیرا سہارا وہی بننے گا جو ساریاں دا سارے بشر تے توں پکڑے آوے وہ دا دامن پکڑے آوے بھائی صاحب بھائی نندلال کہنے نے دستگرداری برو دامان جامارا بگیر ہن تیرے کل حت او دا دامن پکڑ لے جی دا دامن کدی حتوں چھوٹ دائی نے چھوٹ دائی تھی سدیوی سارا دستگرداری برو دامان جامارا بگیر تو ساہب کہنے نے آخری جنازے دی نماز پڑھ کے سارے واپس آ جانگے آگے ہنس اکیلہ آگے تے تنکل لئی جانا ہے سامنو جے بستندار ہوا کر دیں بدی خیال ارزوئی ہے پربو دن تے رات مارے خیالان چا میرا من رہند ہے تے صرف خیالان چا نہیں بیچاران چا نہیں کدی کدی انہاں نو کرت بھی دے لے دیا بدیاں بھی کر دیا کدی کدی بدیاں بارے من سوچ دا رہند ہے ہے پربو کدی یہ تن بدیاں کر بیٹھو ہے ایک نکتہ چیتے رکھنا چور دے ویچاران دیچ چوری ہر وقت ہون دیئے کرت دیچ ادھو پرگٹ ہون دیئے جد اسنو موقع مل جائے کٹھور تا کٹھور منکھ دے ویچاران چا ہر وقت ہون دیئے پرگٹ ادھو ہون دیئے جد موقع مل جائے دورا چار دورا چاری دے ویچاران چا ہر وقت ہون دا ہے پر دورا چار کرن دے سفل اتھے ہوندہ ہے جتھے اس نے موقع مل جائے وقت مل جائے اسی طریقے نال صدا چار رحم دلی بھائی چارا مٹھاس تے دیا سنت دے اندر ہر وقت ہوں دیئے کرت دے چھ ادھوں پرگٹ ہوں دیئے جتھے لوڑ پہ جائے بہتھے ہون دیا نوں کرت دینیے لوڑ پہ دے گئے وہ جو وچارا چھ دیا چل رہی سی اندر صرف وچارا چھ نہ چلے اندر کرت دینیے کچھ کرنا ہے سنت دے وچارا چھ دیا تے ہر وقت چل دیئے کرت دے چھ ادھوں پرگٹ ہوں دیئے جتھے لوڑ پہ جائے دوسرا نکتہ دیان نال سننا چور دے وچارا چھ چوری تے ہر وقت چل دیئے کرت دے چھ ادھوں پرگٹ ہوں دیئے جتھے موقع مل جائے کٹھور دے ویچارہ جو کٹھورتا تے ہر وقت چل دئیے کرت دچ ادھوں پرگٹ ہوندیے جتے موقع مل جائے سنت دے ویچارہ جو دایا تے ہر وقت چل دئیے رحم دلی تے ہر وقت چل دئیے ویشالتا تے ہر وقت چل دئیے پن تے ہر وقت چل دائے صدا چار تے ہر وقت چل دائے پر کرت دچ ادھوں پرگٹ ہوندائے تندے تل تے ادھوں پرگٹ ہوندائے جتے لوڑ پہ جائے جیدے دیکھنا ہے ہاں یہ تھے لوڑ ہے سہیب کنے دن رات وچاران دیچہ فیالان دیچہ بدی بدی کدی کدی کرتہ دیچہ بھی پرگٹ ہو جائیں دیئے اے پربو میں ایسا ہاں میرا من ایسا ہے میرا تن ایسا ہے پرماتمہ دیگوں اپنے گن نہیں رکھے جا رہے اور داست دیچہ جو دریچہ اوگن رکھے جا رہے ہیں نیکیانو تمہیں پکڑن دی کوشش نہیں کردہ اے پربو میرا حال کی ہونا ہے میری دشا کی ہونا ہے میرے نلک کی فیصلہ کریں گا تھر ہر کم پہ بالا جیو نہ جانا کیا کرسی پیو کیونکہ نیکیانو تمہیں پکڑن دی کوشش نہیں کردہ انہا دیجتے میں ہاتھ ہی نہیں پاندھا آخری پنگتیاں بدبخت ہم چون بخی لگا فل بے نظر بے باک نانک بگو یا تو جنت اورا تیرے چاکران پاکہ بدبخت اے پربو میں چنگی قسمت والا بھی نہیں ہے ایک نکتہ بیان کر کے میں سمبتی کرا شکس حدیث صاحب کے دن بدبخت کون ہے کہیں دے میں نجومی تے نہیں ہاں جودشی تے نہیں ہاں پر میں دس سکدہ بدبخت کون ہے گر انصاف پرسی بدبخت کس است کیڑا منک بدقسمت ہے بدبخت ہے کہ در راہ تش رنج دیگر کس است جو دوجہ دے نقصان دیچ نفع دیکھ رہے ہیں جو دوجہ دی بیستی دیچ عزت لگ رہے ہیں جو دوجہ دی تیندی کلا چڑھ دی کلا لگ دا ہے دو دوجہ دے رونے دیچ حاسے لگ دا ہے شیخ حدیث صاحب کے دن دنیا دا بدبخت بندہ ہے کدھی حس نہیں سکے گا کیوں دوجہ دے رونے دیچ حاسے لگ دا ہے کدھی نفع نہیں ہوئے گا کیوں دوجہ دے نقصان دیچ نفع لگ دا ہے کہندہ میں جودشی نہیں ہاں میں نجومی نہیں ہاں پر میں کہہ سکتا ایسو آستے گربانی دا فیصلہ پر کا برا نہ راکھو چیت تم کو دکھ نہیں پائی میت سدگری تھے کہہ رہن میں چنگی قسمت والا نہیں ہاں بدبخت ہاں بدبخت ہم چون بخیلے گافل فر میں چوگل خور بھی ہاں گلود آکے بیان کرنا ذرے نک پہاڑ بنانا برائی تی زرہ ماتر سی پہاڑ دستا بخیل بھی ہاں چوگل خور بھی ہاں بدبخت ہم چون بخیلے گافل ایسو ربو میں گافل بھی ہاں اچیت بھی ہاں سچیت بھی نہیں ہاں ساودان بھی نہیں ہاں سینہ بھی نہیں ہاں بدبخت ہم چون بخیل گافل بے نظر بے باغ تینو ویک سکاں ہے پربو میرے کل اکھاں بھی کوئی نہیں بے نظران اندینو بے نظر کہیں دے میرے کل نظران کوئی نہیں اکھاں بھی کوئی نہیں بے باغ دوسرا میں مو پھٹ بڑھا جو مو چاند یہ کہہ دینا اے نہیں دیکھ دا موقع کیے محل کیے واتاورن کیے سماج کیے اور ٹکانا کیے دیکھ دا ہی نہیں بے باغ زبان کابو چنے بے باغ آخری پنگتی دے صدگر دیو جی مہاراج جو کچھ کہیں دے نانک بگوید جنتورا تیرے چاکران پاہا نانک دیکھ ارزوئی تو نہیں ملدہ تے نا سئی تیرے درشن نہیں تے نا سئی جو تیرے مارک تے چل دن تیرے چاکرنے انہا دی خاک بنا دے انہا دی راک بنا دے انہا دے چرنا دی تو اڑ بنا دے انہا دے قدمہ دی خاک بنا دے تو نہیں ملدہ تے نا سئی دوستو اے سی کتھا انتی منٹ دی تقریبہ نے کتھا سی تے کتھا دے ویچھ بہت ہی بریق بہت ہی پچیدہ چھوٹیاں چھوٹیاں لیکن بڑیاں جامع گلہ کی تیاں گیانی سنت سنگھ مسکین جی نے ایسیاں گلہ پہلے نےی میں سنیا دوستو گال کرنیا کے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مسکین جی تیرہمت کرن انہا تے برکت کرن کہ انہاں نے بہت سارے لوگانوں گیان دینا جوڑیا بہت سارے لوگانو شبد دینا جوڑیا بہت سارے لوگانو راب دینا جوڑیا بہت سارے لوگانو گرو دینا جوڑیا میں دوبارہ پھر دعا کرنا کہ مسکین جی صاحب جتے 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 ویو ایس ٹیم موجود نے اللہ واقعہ نہ تے اپنی رحمت کرے اپنی فضیلت کرے اپنی برکت عطا فرمائے دوسرا ایک کہ بہت ساریاں چیزیں بیان کیتے ہیں اس کا تھا دویچ سب تو پہلے گالے کی تھی کہ انسان دا جڑا سباہ ہوئے او ہی ان دی سب تو پوزیٹیو سب تو چنگی چیز جیڑی ان دی ہے او ان دا سباہ ہوئے کہ او لوگانو کس طرح پیش آندا پھر راب دی گالے کی تھی گئی راب دی گالے ویچ اے کیا گیا کہ او کسے تو اجونی انو کسے نے نہیں جمعا قرآن پاک چوی ہے یعنی کہ نا اس نو او سزاعت نو کسے نے پیدا کی تا تینا ان دے تو کوئی پیدا ہویا یعنی کہ او شادی تو پاک او وقت تو پاک او ایسیاں چیزیں تو پاک جڑے مشرق لوگ یعنی کہ جڑے راب تو علاوہ کسے دوسرے انو پکار دینے راب تو علاوہ دوسرے انو مان دینے راب او نا تو پاک دوستو او نا تو پاک او نا تو پاک سبحان اللہ وابحمدہی سبحان اللہ العظیم پاک او ذات جن دی حمد بہت زیادہ ہے جو کہ قبیر ہے جو کہ ثابتوں وڈہ ہے اس تو بات گالے کی تھی گی کہ جدو مسلمان نا دی گالے کی تھی گئی کہ جدو مسلمان جنازہ لے کے آن دینے تو اتھے نمازیں جنازہ پاڑ دینے میں سلوٹ کرنا مسکین جی نوں کہ کتنے بھریق کتنے ہی لطیف طریقے نالوں نا نو ہر چیز دا پتا سی واقعی اسے طرح مسلمان جدو کور دے ویچے بندے نو دفنا دینے ان دی نماز پاڑ دینے ان دے پین پرا ماں پہ وہ بچے سارے واپس چلے جاندے ان دے نال صرف ان دے کرم لو دوستو ان دے نال صرف ان دے نیک عمل ان دے نال رہن دے میں منو یہ گالب بڑی اچھی لگی دوستو دے دوستو دوسرا اے کہ کچھ لوگ منو کہن دے نے کہ جی تسی مسکین جی نوں سن دے ہو تو انو کئی چیز آن دی نہیں سمجھ آن دی دوستو تسی منو یہ دس ہو کہ بہت سارے سکھ بھی ایسے ہیں کہ جنہ نوں نہیں سمجھ آن دی یا کوئی ہور چیز نوں سن لیا یا مطلب کہ انہ نوں سنی ہے جنہ نوں سن کے مزا ہی نہیں آن دا جنہ نوں سن کے راس ہی نہیں آن دا میں داوے نال کہنا دوستو سکھان دے بچی کوئی ایسے لوگ نے جنہ نوں مسکین جی دی کاٹ سمجھ آن دی کیونکہ انہ کو گیان بہت زیادہ لیکن آپا اپنے آپنوں اس لائن تے لائیاتے ہوئے ہیں آپا کمز کم انہ نوں سنتے رہے ہیں پھر دوسرا ہے کہ دوستو بہت سارے دوست آپا نوں پیار کر دینے اپنے چینل نال پیار کر دینے وٹس اپ تے کال کر دینے آپا نوں بڑا بڑی محبت بڑا پیار آپا نوں کر دینے اپنے چینل نوں سبسکرائب ہی کیتا ہویا لیکن دوستو تُسی دیکھو کہ اپنے چینل تے سبسکرائبر سٹھ ہزار آ رہے ہیں لیکن تُسی دیکھو کہ ویڈیو تے ویوز کنے آن دینے ہزار پندرہ سو دو ہزار پھر کئی لوگ میرے تے اتراز کر دینے کہ جی تُسی دیکھو پیسہ کمار پیسے ہندی گال لے پیسے ہندے اللہ دا شکر ہے راب دی ذات بڑی بابرکت ہے اور بندے دا رزق بدان دیے دوستو اوئی بندے نوں رزق دین دیے اوئی راب بندے نوں عزت دین دا اوئی زلت دین دا اوئی بندے دا رزق تانگ کر دین دا اوئی راب بندے دا رزق کھول دین دا کھو جی آپاں تے او گال کرنی جڑی اپنے دیل نوں دوستو چنگی لگ دیے جن دی ویا تو میرے دیکھن آلیا نوں میرے سنن آلیا نوں فائدہ ہوئے منو اپنے فادر منو اپنے ابو دی اکا گالی آدان دی کنیا گھس گیا پتر تو او زندگی دے ویچ کام کرنا جن دی ویا تو دوسرے نوں فائدہ ہوئے نقصان نہ ہوئے دوستو دیکھو موی کل مارکھا پی جانا تسی بھی مارکھا پی جانا آج چینل سارا کچھ ایتھے رہا جانا دوستو میں اس فائد سے کہہ رہا ہوں کہ میرا دل بہت دکھا کل ایدھار دین کئی آنے کئی دوست آنے میں نوں کہا کہ یار تو بس اس گال نوں چھڑو آپا یہ گال کرنے ہے کہ موی مار جانا تسی بھی مار جانا اے اپنیاں ویڈیو ایتھے پینیاں رہنگی ہیں آپا نوں لوگ دیکھن گے چنگی چیز سنن گے اپنے دے بچوں شاید کوئی چنگے راستے تلاک جاوے مسکین جی نوں سنن تو پہلو میری آن نمازاں بھی چھوٹے دیاں سی میں نمازاں چھاڑوی دیندہ سی پڑوی لیندہ سی ریاغولر نہیں ہے سی فجر دی نماز چھوٹے دیندہ سی لیکن جی دو میں مسکین جی نوں دوستو سننا میں شروع کیتا کہ ماشاءاللہ میں عمرتویلے اٹھنا محصوبہ اٹھ کے نماز پڑھنا قرآن پاک پڑھنا سارا گوئی فروستو بعد ساریاں نمازاں ماشاءاللہ پڑھنے ہیں بہت زیادہ گیانوی حاصل کر رہے ہیں بہت زیادہ نالج بھی حاصل کر رہے ہیں لوگانچ بھی تقسیم کر رہے ہیں باقی تسی جڑی گال کر دے ہو کہ جی اگر تسی باقی پھر ایک اور میں تبا نو گال دستا کہ منو جڑے بھی دوست وٹس اپ تے کتھا پیج دینے میں ہوں جی انہوں ڈانلوڈ کرنا ہوں میں سننا شروع کر دینا ہوں منو انہی دوستو پتا ہوں دا کہ اے جڑی کتھا ہے اے پوری ہے یا عدی ہے یا جیمیمی ہے جتے وہ کتھا ختم ہوں دیے دوستو اس تو بعد میں گالبات اپنی شروع کرنا ہوں یہاں بہت لمی کتھا ہوئے ڈیڑھ کے انٹے دی تے پھر اندے چھ تھوڑا یا مسئلہ باندہ ہے ایک اور ساچے میں توانو داست دا جیڑے دوست نے جیڑے ینگ نے انہوں پتا ہوئے گا کہ کیمرہ ہیٹ اپ ہوئے ہیں دا دوستو ہیٹ اندے چاہے ہیں دی کیمرے چاہے ہیٹ دی ہوئے تو کیمرے ہی باند ہوئے ہیں دے نے ٹھیک ہے پھر انہوں دوبارہ چلانا پہندہ ہو یعنی کہ ادھے یا پہند تی چالی منٹ تو بعد کیمرہ ہیٹ اپ ہوئے ہیں کوئی بھی کیمرہ چالدہ ہوئے تے اس ویعتوں کئی واری میں کتھا دے دو پارٹ بنا لنا تو سی ایسے ترہا پیار بنائے رکھو میرے چینل نوں دوسرے دوستان اور بھی شیئر کرو دوسرے دوستان تک بھی یہ ویڈیو پچھاؤ دیکھو میں تو انہوں بار بارے کہہ رہے ہیں نہ آپ آئے تھے رہنا نہ تو سی رہنا لیکن تو اڈی یا میری ویا دو اگر کوئی رائے راست سدھے راستے تے پہ گیا نا وہ تو اڈے واس تے عرب دے لال اٹھانا لو سرق اٹھانا لو ساوے اٹھانا لو رتے اٹھانا لو بہتر اپنے ماز سے ہو جائے گا دوست تو انہوں ایک ایسی قطعہ لگی سے ایک کمنٹر ضرور کر رہا جائے تے اس سترہ پیار بنائے رکھو میرے نمی ویڈیو دنال اللہ حافظ